بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو یہ اپس میں ان کی جڑاؤ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اب دوبارہ سے ایسی ہی صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے ایم کیو ایم کو جڑا جا رہا ہے کراچی میں اور اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو وہاں پہ باپ پارٹی کا پیپلز پارٹی سے ملا اور یہاں صاحب سوال میرا یہ ہے کہ بلوچستان اور سن تو ہو گیا تو کیپی کے اور پنجاب کا کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پہ زور ٹوٹ کیا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بترین شکست سے دوچار ہوئی ہے پنجاب کے اندر اور کیپی کے اندر وہ جو سترہ سٹیں عمران خان پہلے جیتا پھر سات سٹیں یہی دونوں سیوموں سے جیتی گئی تھی تو اب ان کے لئے پلٹیکل انجیننگ کرنا بالکل مشکل رہا ہے اصل میں پلوچستان میں ہمیشہ سے پلٹیکل انجیننگ رہی ہے نائنٹین ایٹی ایٹ آن ورڈ اور کراچی میں تو انہوں کرتی وہ تھے اس کے علاوہ وہ نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ انہوں نے ایک راستہ نکالا تھا کچھ کچھ پورشنز کا مثلا پیر پگاڑا کے علاقے کے اندر سے انہوں نے انجیننگ کرنی ہے سکھر میں کرنی ہے کچھ بے نظیر پہ چھوڑ دیا ہوا تھا پنجاب میں بھی وہ کرتے تھے یہی سترہ سٹیں تھیں بکھر میں چلے جائیں گے خانے وال میں چلے جائیں گے کچھ اور اس طرح کے کچھ سٹیں ہیں جہاں وہ کہتے تھے کہ تم اس میں شامل ہو جو اس میں نہیں شامل ہو جو اس کے بعد وہ کے پی کے اندر بھی انہوں نے بہت دیرہ اسماعیل خان کی کچھ سٹیں ہیں اور کچھ یہ جو اپٹ آباد اور اس علاقے کے سٹیں رکھی ہوئی تھیں یہاں سے ان کا صفایہ ہو گیا ہے اور ان دونوں الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ اب ہم تمہاری پلٹیکل انجیننگ جو نہیں مانیں گے اب سیاسدار بھی نہیں مان رہے ہیں راستہ رہ گیا تھا کہ اب کراچی کو کیا کہا ہے کراچی انہوں نے خود تباہ کیا اور خود جوڑنے کوش کی پھر تباہ کیا پھر جوڑنے کوش کی ہمیشہ سے انہوں نے کہا یہ کہ جماعت اسلامی جو تھی وہ بہت پاورفل پارٹی تھی جماعت اسلامی کے دو بسیکلی ایم این اے جیتے تھے نائنٹین سیونٹی کے اندر محمود علم فاروقی اور پیسر گفور احمد جبکہ دوسرے جو تھے وہ جیتے تھے دو اس کے جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہمد نورانی عبد المصطفیٰ العزری تو ایک اور پیپل پارٹی کو سیٹ مل گی تھی لیاری والی پانچ سیٹیں تھی ٹوٹل کراچی کی تو اس کے اسٹیبرشمنٹ تو وہاں سے خارق تھی تو پھر جب جاول حق آیا تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی عبدالسکتار افغانی جو تھے وہ میئر بنے تھے بہت کمال کی آدمی تو کیسے توڑا جائے تو اس وقت یہ جمعیت میں ہوتا تھا عرطاف حسین اس نے پھر ای پی اپ میس تو بنائی تھی آل پاکستان مہادر سٹوڈنس فڈریشن اور آل پاکستان مہادر سٹوڈنس فڈریشن کی اس میں تقریدیں بھی اور یہ بھی تو سٹوڈنس لیڈر تھا اس وقت تک تو اس کی جو کلمنیشن ہے جو آغاز ہے جو وہ ہوئے تھا نائنٹین ایٹی سکس میں بچھرا زیادی انسیڈنس ایک بچی تھی جس کو ایک ٹرک نے مار دیا تھا یا وین وہ جو تھے تو مار گیا تھا تو کوئیسی پشتون کی تھی تو اس کو آگ لگا دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر تم بیس کے قریب لاشیں تو یوب گئی تھی صرف پشتونوں کی تو اتنا قتل و غارت ہوا تھا اور اس کے اندر سے پھر ایمکیم اٹھی تھی پھر ایمکیم کو پیٹرنیج دی گئی اس کے خلاف کیس بنائی مثلا لطاف حسین کے خلاف اس نے پاکستان کا جھنڈہ جلایا تھا وہ کیس قتم کیے بلٹ اپ کیا اور ایمکیم کا ایک بہت بڑا جن بنا دیا اتنا بڑا جن کہ یہ خود ان کی ہاتھوں سے کابو نہیں آرہا پھر اس جن کو انہوں نے توڑنے کے لیے پھر اس کو لطاف حسین کے اس تقریب کا بہانہ بنایا گیا جو اس نے وہاں سے بیٹھ کے کی تھی اور پھر ایمکیم ٹوٹی ٹوٹ کے کئی تھوڑوں میں تقسیم ہوئی لیکن اس کے پہلے ہی انہوں نے پی ایس پی کو لانچ کر دیا تھا اور پی ایس پی صاحب جو تھے ہمارا دوست ہے بچارہ جو میر رہا ہے اپنا کراچی کا تو وہ اس کو انہوں نے آگے لے کے آئے تھے لیکن پی ایس پی کے ساتھ انہوں نے بیسی کرنا تھا توڑنے کے استعمال کرنا تھا جتوانہ میں تنانے کوئی نہیں تھا اور پھر نائن یہ دو آزار اٹھارہ کے الیکشنز ہیں اس کے اندر تو ان کے خاص طور پر یہ تیہ کر لیا تھا کہ پنجاب اور یہ جو کہ دیں گے کے پی کیس کو عمران خان کو تو وہ جو ہے نا وہ تو اس پیل پارٹی کو دینا چاہیے اور باب رحیم صاحب نے مجھے خود بتایا ہے کہ ہمارا ہو رہا تھا جیت رہے تھے لیکن آخر میں چونکہ انہوں نے پنجاب ادھر دینا تھا تو سندھ تو پھر اس کی اور پارٹی کو دینا تھا ورنہ اسٹیبلشمنٹ زندہ نہ رہ سکتی سانس نہ لے سکتی تو انہوں نے توڑا اب وہاں پر اب دوبارہ اب وہی بچارہ مصفہ کمال جو تقریریں کرتا تھا جو کہتا تھا میں یہ کر دوں گا دل پھر توافے کوئے ملامت کو جائے ہے بندار کا سنم قدبی ران کیا ہوئے دوسرا تھا بلوچتان بلوچتان کی سیاست ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یوں رہی وہ ایک بڑا سا کالا سا فاتک ہے جو کہ پرانے ٹی وی سٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے جو چائنا کیفے سے نکلتے اس فاتک سے لوگ گزرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اور ٹکٹیں لیتے ہیں اور وہ اس کو منیج کرتے رہتے ہیں پچھلے دن جب انسرجنسی ہوئے تو ان کا بہت ہولڈ ہو گیا تھا بہت ساری ایسے سیٹیں ہیں بہت ساری سے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں خصوصا سردار اب تو تقیبا ہر سردار جائے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی بن چکا مجھے بہت توقع تھی تھا اختر مہنگل صاحب سے اختر مہنگل صاحب بھی ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی بن چکے ابھی انہوں نے اس کے اندر رجیم چینز کے اندر خاص طرح ساتھ لیا اور باقی لوگ بھی جو بلوچ بھی یہی کہتے ہیں کہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے دمکام تھا اکمہ بکٹی 1974 میں ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بن گیا تھا اس نے گورنر بن گیا تھا اس نے اپنے بلوچوں پر کیا تھا پھر اس کے بعد ایکشن رابرٹی کی زمانے میں باتا آرمی ایکشن دیتا پھر خیربشمری کی اولادیں ان میں سے چنگیز خان پہلے بن چکا تھا پھر اس کے بعد اب تو گزین کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے تو اس سارے کے سارے جو تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب بلوچتان میں نا کوئی بندہ مجورٹی اس لیے نہیں رہی ساتھ ہر بندہ کانسٹیونسی پولٹیکس پر چلتا ہے ہر سردار کے اپنی کانسٹیونسی اور نواب سردار سے باہر کولٹیکس نکل نہیں دی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اس دفعہ باپ بنائی تھی باپ ان کے کچھ منظور نظر لوگوں کی پارٹیاں تھی تو کچھ اس کے بعد باقی وہ لوگ تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی رہا ہے ہمیشہ سے رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تو وہ پھر اب انہوں نے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اور نوت زیہی اور ایک دو جتے ان کو اٹھا کے مولانا فضل احمان کو دے دیا اب اسٹیبلشمنٹ جیئے تھا آدمی آپ خوب سوچیں وہ جو عالم دین ممتاز عالم دین ہو گئے اب وہ مولانا فضل احمان کے ساتھ ہو جائے گا پھر یہ ظہور بلے دی وغیرہ یہ باپ کے لوگ تھے اس کو انہوں نے پیپل پارٹی میں دی اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پر کچھ ایک دو پارٹی اب جہی دو پارٹیاں ہیں جو کہ نیشنل لیول کی ہیں ایک اپنا مولانا فضل احمان کی دوسری پیپل پارٹی پیپل پارٹی کا وہاں پر جو کلاوٹ ہے وہ صرف اور صرف وہاں ہے اس علاقے کے اندر جو نصیر آباد کا علاقہ ہے اور جعفر آباد کا جہاں جمالیس بھی جیتتے رہے ہیں اور خوصہ بھی جیتتے رہے ہیں لیکن باقی جگہ پہ نہیں تھا سنا یہ ہے کہ جام کمال بھی پارٹی کی طرف چلے جائے کیونکہ ویسے تو اس کا داڑی اور رویہ جائے جو جمعیت علماء اسلام والا ہے دوسرہ جمعیت علماء اسلام جو ہمیشہ مجورٹی پارٹی کے طرف پر ہوتی ہے پورا پشتون ایریہ یا وہ جیتے ہیں یا بشتون خواہ میں آپ جیتے ہیں مثلا یوب ہے لورلائی ہے کلا سیپولہ ہے کلا عبداللہ ہے پشین ہے یہ سارے علاقے جہاں وہ جیتے ہیں اس کے ساتھ آگے بھی آجائے تو مستونگ اور کلات کا علاقے بھی جار سرگفور ہے اس پہ بھی وہ جیتے ہیں لیکن اب ان کے ساتھ رہسانی بھی ساتھ مل گیا تو اب وہ پورا علاقہ جہاں پکا ہو گیا صحیح تو نوت دی چاگی کا علاقہ بھی اس کا بھی سوچے نہیں تھا کہ جمعیت علماء اسلام چاگی میں بھی آجائے یہ سارے اب جوہاں مشہرب جمعیت علماء مولانا فضل امان ہو گئے ہیں تو یہ دونوں کے ساتھ مل کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم ان دونوں کے اگر کارمنٹ بنائیں گے تو یہاں پر ہم عمران خان کو ٹف ٹام دے سکتے ہیں اگر وہ آ گیا کیونکہ وہ تو نہیں نہیں سیپیک ہے وہاں عمران خان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے گی ہمارے پر یہ ہے سارا پلان ٹھیک ہے گھٹنے آف سیپیک کی ونچل ساری بات چیتا ہے عمران خان کے گھٹنے ٹکنے کا انتظار کریں کس طرح وہ گھٹنے ٹیک دیں اور اسے کے لئے ساری صورتحال پیدا کی جاری باب پارٹی کا پیپلز پارٹی سے ملاب جیوی آئی ایف کی تو ساری سٹوری آپ کے سامنے ہی ہے کس طرح سے وہ لوگ ان کو ان پولیٹیکل انجنیرنگ کے لئے استعمال کیا اسٹابلشمنٹ نے پنجاب اور کے پی کے سے ان کا توڑ ٹوٹ رہا تھا تو انہیں کہا بلوچستان اور سندھ کو تو پکڑینا چودہ سیٹے بی ٹی آئی کیا آگئی تھی تو وہاں سے تو ان کو روگنا تھا خانسہ وہاں بھی چلے جاتے تو پھر پیچھے کیا بچتا امیر کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر ہمیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اسمائیل کاسم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ